الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و مولانا عالی و صحبی ازمائین امہ آفان محترم ناظرین پچھلی ویڈیو میں حق اور باطل کی دنیا کے عنوان سے کچھ حرص کیا جا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور باطل کیس طرح حق کے مقابلہ میں مضاحمت کرتا ہے اور انسان کو حق تعالیٰ کے حکامات پر چلنے سے رکنے پر اپنی پوری کوشش صرف کرتا ہے اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں حق اور باطل کے بارے میں کچھ مزید درست کیا جائے گا مثلا حق کا کام چھپنا نہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے حق کا کام جھکنا نہیں بلکہ باطل کو چھپا دینا ہے حق بے نیاز ہے جو بے نیاز نہ ہو وہ حق ہو نہیں سکتا حق پر چلنے سے یعنی حق پر عمل کرنے سے سینے میں چندک اور دل کو قرار ملتا ہے کائنات میں ہر سو حق کی حق ہے اور باطل انسان کے اندر ہے تو یہ حق اور باطل کے بارے میں چند نقات ہیں جن پر انشاءاللہ ہاں اندر ویڈیوز میں بات کی جائے گی اس ویڈیو میں فی الہاب حق کا کام چھپنا نہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے اس بارے میں کچھ ارض کیا جائے گا بات یہ ہے کہ حق کبھی چھپتا نہیں ہے وہ حقائق جو کائنات کے بارے میں ہیں اور وہ حقائق جو انسان کی اپنی ذات کے متعلق ہیں کبھی چھپ نہیں سکتے بلکہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں کائنات کیا قائق کے بارے میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کا نظام چلانے والا کوئی ہے اور اس کو پانے کے لیے اس کو پہچاننے کے لیے اس راج اقدس نے اپنے کلام اقدس قرآن کریم میں جا بجا انسان کو آفاقی اور انخسی نشانیوں میں غور کرنے کا حکم یہ کیا ہے آفاقی نشانیاں یعنی کائنات کی بناوت میں غور و فکر کرنا کہ دیکھیں جب سے کائنات بنی ہے ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج کبھی بجاہ مشرق کے مغرب سے نکل آئے شمالی جنوب سے نکل آئے کبھی نکلے ہی نہ اور موسم آتے جاتے ہیں کبھی موسم ختمی نہ ہو کبھی گرمی ختم نہ ہو کبھی سمی کائنات کی ہر چیز ربان حال سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کی بنانے والا ہے وہی ہے جو نظام حسی چلا رہا ہے وہی خدا ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو کہ اس شخص کے لئے ظاہر ہوتی ہے جس میں وہ اور فکر کرتا ہے جس شخص میں یہ تڑپ ہے طلبِ صادق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعاق کو پہچانے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف آنے کے راستے آسان فرما دیتے ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے جو وہ ہماری طرف آنے کے لئے کوشش کرتے ہیں ہم اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں اور انسان کے طریقے کے بارے میں اور ارمائے کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو میں یہ کہنا تھا کہ جو جو کائنات کے بارے میں حقائق ہیں وہ ظاہر ہوکا رہتے ہیں اور جو انسان کی ذات کے بارے میں حقیقتیں ہیں حق ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا ظاہر ہو رہتا ہے کہتے ہیں حقیقت چھپ نہیں سکتی بناورت کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی قاضل کے پھولوں سے انسان اگر اندر سے کچھ اور ہے اور بات سے کچھ اور جو چیز کو چھپا رہا ہے وہ ظاہر ہوکا رہتی ہے اس کے چلنے کا انداز دیکھنے کا انداز یہ بتاتا ہے اس کے بارڈی لیمگیج یہ بتاتی ہے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے اندر سے کچھ اور ہے مثلا کوئی آدمی کسی کے ساتھ دل سے مخلص نہیں ہے اس کے بارے میں دل میں بغض اور دعوت رکھتا ہے نفرت کی جذبات رکھتا ہے اگر جو اسے وہ کتنی بیٹھی ربار میں بارتوں نہ کرے کتنے اخلاق کے ساتھ کو نہ پیش آئے مگر وہ شخص اسے پڑا چل جاتا ہے کہ یہ شخص میرے بارے میں مخلص نہیں ہے یہ بناب دی طور پر اس طرح کی بات کر رہا ہے در حقیقت یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور میرے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتا اسی طرح کتن کا بھی چھو پنی سکتا کارٹر ایک نائے جن پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آسکین کا اکثرہ اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ قاتل اپنے قتل کو چھپانے کی بڑی کوششی کرتا ہے مگر وہ چھپا نہیں سکتا آخر کا وہ قانون کے طائرے میں آ جاتا ہے یعنی یہ وہ حقائق ہیں جو انسان چھپا نہیں سکتا اس نے کوئی چھوڑی ہوئی کی ہے اس کو چھپا رہا ہے تو اس کے باری لینگویجز کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی چیز چھپا رہا ہے اور سب سے بڑی حقیقت جو بھی بیان کی جائے گی انسان کے بارے میں جو کبھی چھپ نہیں سکتی اور انسان اس خیال میں ہے تو وہ سے چھپا لے گا مگر وہ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی وہ حق ظاہر ہو کر رہے گا وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں چھپے میں ظاہر میں اب جو جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہماری حرکات و سکنات کا ایک ریکار تیار ہو رہا ہے اشارہ باری طالعہ ہے کہ رامن کاتبین یعلمون آمات فعلون کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے دو ایسے فرشتے مقرد کر دیئے ہیں جو اس کی حضر باہر کو لوٹ کر رہے ہیں ہر چیز ایک ریکار میں آئی ہے اس نے آئے صبح کیا کیا یہ مثال ہے نماز پڑی ہے نہیں پڑی قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے نہیں کی یا جس مذہب کا پیروکار ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے کسی کو دھوکہ دیا ہے کسی کے ساتھ نیتی کی ہے کاروبار میں ملاور کی ہے بے ایمانی کی ہے یا سیر صلو سے کاروبار کیا ہے چوبیس گھنٹ کے معمولات ہمارے احادتہ تحریر میں لائے جاہے ہیں اسے کہتے ہیں بوکہ دیج نام اے اعمال جب روز قیامت انسان کو دیا جائے گا کہے گا ہمارے احادر کتاب لا یوازرو صغیرہ تم اللہ قبیرہ تن اللہ احساہ حیران ہو جائے گا مبھوط ہو جائے گا حیران ہوگا کہے گا یہ کیسی کتاب ہے اس نے میرا کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل بغیر گھیلے کے نہیں چھوڑا اگر کسی نے کے ساتھ کوئی غنم کیا ہے زیادتی کی ہے اس کا حق تبایا ہے اور وہ مطمئن ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا یا اگر وہ قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے اسے وقت اسے پتا ہے کہ میں کوئی دید واقعے چھوڑ جاؤں معاملہ رفا رفا ہو جائے گا مگر یعنی ظالم کو مظلوب انسان نہیں ملا ظالم مطمئن ہے میں نے جو کچھ بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ہے سب ٹھیک ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کے دروار میں یہ بات نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے دروار میں احتساب کا عمل شروع ہوگا تو پھر وہاں سب کو اس کا مدلہ دیا جائے گا نیکی کرنے والے کو ان کا مدلہ دیا جائے گا مظلوب کے انسان ملے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے ہمیں ہمارمس پاہل حضرت خیر ہی رہا ہمیں ہمارمس پاہل حضرت شر ہی رہا جس شخص نے کوئی چھوٹا سامر کیا ہے نیکی کیا ہے وہ بھی دیکھنے جائے گی جس شخص نے کوئی چھوٹا سامر برائی کا کیا ہے وہ بھی دیکھنے جائے گی اب یہ صرف ایک نام آمار کے بارے میں نہیں ہے بلکہ انسان کے خفیہ گواہ ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہیں وہ اس کے خلاف گواہ ہی دیں گے اس کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص کو جب نام آمار دیا جائے گا وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے یہ کام نہیں کیے جو فرشتوں نے لکھے ہیں انہیں فرشتے بھول کا لکھے ہیں میں نے یہ کام کیے نہیں ہے میں نے یہ جرم نہیں کیا اللہ طرف رمائیں گے اگر تمہارے ان کاموں پر آمار پر گواہ پیش کیے جائے پھر مانو گے پہلو ایک لمحہ دیس سوچے گا کہ ابھی مجھے کس نے دیکھا رہا ہے میں نے فران کام رات چندہرے میں کیا ہے میں نے فران کام دوسر کیا ہے جب مجھے دیکھیں نہیں رہا تھا کون میرے حرار گواہی دے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے اَلْيَوْمَا نَقْتِ مُوْرَا فَارِهِمْ وَتُقَلِّ مُرْعَيْدِهِمْ وَتَشْحَدْوَا لِلُمْ مِمْمَا کَامِيَا سِبُونَ آدم اس کے موں پر مہا لگا دیں گے اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اس کے پاؤں یہ بتائیں گے شہادت دیں گے کہ ہم اس نے کیا پوش کیا ہے ہاتھ یہ بتائیں گے انسان کے اس نے ہمارے صاحب اس طرح پوش کیا ہے اور پاؤں یہ بتائیں گے کہ یہ چل کر کہاں کھان جاتا تھا غلط زیادہ جاتا تھا غلط تاری کرتا تھا پورے کا پورا وہ تفصیل خرام کر دیں گے اللہ سے باری تعالیٰ کو زبان اس کے بند ہوگی ہاتھ پاؤں کلام کریں گے جس میں جس ہم بتائے گا کہ باری تعالیٰ سے یہ کچھ کیا ہے اور وہ حیران ہوگا اپنے ہاتھوں کو دیکھے گا ان سے کہے گا کہ تم کیا کر رہے ہو تم نے میرے خلاف دوہی دی ہے میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ بات کہی تھی اور تم میرے خلاف بھی گوھر پڑے تو ہاتھ یہ کہیں گے قرآن پاک کی آیت مفہوم ہے کہ ہمیں اس نے قوت گویائی اتا فرمائی جس نے زبان کو قوت ہے گویائی اتا فرمائی دیکھیں گے یہ ایسے گواہ ہیں انسان کے خلاف گواہی جائیں گے تو انسان ان کی صداقت پر شباکہ نہیں سکتا اور یہ وہ گواہ ہیں یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے بدن کا حصہ ہیں اور ہمارے وہمہ گمان میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے خلاف بولیں گے اس کے علاوہ زمین بھی انسان کے بارے میں حق دوائی جائیں گے فرمائی کہ یوم نے تحدث و اصبار آ رہا جسے زمین اپنی خبریں بیان کرے گی قرآن پاک کیا فاصل رضی اللہ جسے زمین اپنی خبریں بیان کرے گی زمین کی خبریں کیا ہیں زمین یہ بتائے گی ہر شخص کے بارے میں نفرادی طور پر کہ یہ شخص میری پیٹ پر چلتا تھا اس طرح بھی یہ کام کرتا تھا فران کام یہ غلط کاری کرتا تھا یا فران جگہ جاتا تھا کہ اس نے صحیح کام کی غلط کیے تو زمین اپنی خبریں بیان کرتے گی اور حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اتنے گواہ ایک اس کا نام ہے اعمال جو فش تو نہیں لکھا ہے دوسرے اس کے اپنے ہاتھ کام وہ گواہی دیں گے تیسا زمین گواہی دیں گی دیکھیں کتنے گواہ ہیں تو کیا وہ حقائق جو انسان شپانا چاہتا ہے چھپ سکتے ہیں یعنی حق کا کام چھپنا نہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے یوں جو حقائق وہ چھپائے گا اپنے ذاں میں اپنے خیال میں کہ میں ان کو چھپا رہا ہوں دوسروں سے بچ جاؤں دوسروں کی نظروں میں نہ ہوں دوسروں نے چھپ چھپا کر میں یہ کام کروں تاکہ نہ میں لوگوں کی نظروں میں آسکوں نہ میں قانون کے داہرے میں آسکوں مگر حق نے ظاہر ہو کے جانا ہے اور حق کبھی چھپ نہیں سکتا حق کرنے کا مقصد ہی ہے کہ آدمی اس فکر کا نشکریاں میں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا مجھے یہ میرے حقائق جتیرے میرے ظاہر ہو کر رہیں گی اور مجھے ان کے بارے میں جواب دہی کرنے پڑے گی ایسا نہیں کہ آدمی کوئی بے انصافی کرتا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے کوئی کسی کا حق دباتا ہے کسی کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ یہ تمام باتیں ظاہر ہوں گی اور ظاہر ہو کر رہیں گی اور مجھے ان کے بارے میں جواب دہی کرنا پڑے گی تو یہ حق کا کام چھپنا نہیں بلکہ ظاہر ہونا کے بارے میں جند الفاظت کیے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں حق اور حقیقت کے بارے میں حق اور باطن کے بارے میں وقیعہ نقاط پر باطن کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرح دعایت مجھے اور آپ کو اچھی عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے وما علینا جن الگلاغوں بھی جن الگلاغوں بھی